تو ا میں نے بس سوچنا کہ میں بھی جمیی کا گینگ جوئنگ کروں گی اس نے اتنا بڑا گینگE پنایا ہیں کہ میں بھی اس اس Pixelےنے ملکی نہ گینگ کے ختم کر دوں گی جمیی کے ساتھ میں بھی گینگ جوئنگے ہوں گی اور اس kindlyب انہا اس نے پتایا نہیں کے جمیی کا گینگ جوئنگ اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے جمیئے نے کچھ پتایا نہیں کہ اس کا گینگ کیسے جوئنگ کر سکتا ہے مائکی سے جا کے پوچھتے ہیں اور مائکی کو ضرور پتا ہوگا کہ جیمی کا گینگ کیسے جوائن کرنے اس کو پتا ہوگا لازمی حاصل میں جیمی خود بھی نہیں آرہا اس گھر میں تاکہ میں اس سے پوچھ لوں کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں اس وقت کوئی پہاڑی والی جگہ پر رہتے ہیں مائکی سے پوچھتے ہیں ایتنے ساتھا کمانڈو سے کھڑ رہے ہیں گھر پر ریٹ ہونے پڑ گئی مائکی مائکی باس سو ہوا یا جلدی سے سیدھ رہا ہوں یہ تو سونے ہی نہیں آرہو اتنے زیادہ کمانڈو سے مائکی یہ کیا ہو رہا ہے ہ ہمارے گھر پر رہے ہمارے گھر پر رہے ہیں جیمی کوئی اتنے کمانڈو سے کیا کر رہے ہیں ہمارے گھر پر رہے ہیں کہ میں نے کوئی رہے نہیں پڑ ہی ہرا ہے یہ کمانڈو سے ہماری سیفٹی کے لیے ہمارے افاظت کریں گے کیونکہ جیمی نے جو گینگ بنائے ہیں اپنا مجھے مجھے سو پرسنٹ یقین ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ میرے گھر پر ضرور ہوگا تو یہ اس لئے میں نے کمارڈو سے رکھیں میں نے تمہا پتایا تھا پچھلے ویڈیو میں تینچن کی بات نہیں جو لوگ اپنی بندیاں سیپٹی کے لئے رکھیں میں نے اور ایسے میں نے تمہیں کہا تھا کہ بھائی نہ آنا میں کمارڈو سے ضروری میٹنگ کر رہا ہوں آئیے کیوں وہ تمہیں بھائی ہوا کیا کیا کہ جمی کے پاس جا رہی ہو میں نے تمہارے لیے اور اپنے لیے اس گھر پہ کمانڈوز رکھتے کہ کوئی گینگ والا ہمیں نقصان نہ پھنچا دے اور تم چھوڑ کی مجھے جا رہی ہو چلو ٹھیک ہے تم نے جمی کے پاس جانا ہے نا اس کا گینگ چوائن کرنا میں تمہیں بتا دوں کہ کیسے جوائن کرنا ہے تم نہ جمی کے کسی بھی ویڈیو کے نیچے نا کمر سیکشن میں اپنا نام یا پھر اپنے گھنڈے کا نام لکھ دینا اس کے جو لڑکے وغیرہ ہوں گے جمی کے لڑکے وغیرہ کینگ کے میمبرز ہو بھی ہوں گے وہ تمہیں گینگ چوائن کروا دیں گے لیکن تم اچھا نہیں کر رہے جمی کا گینگ چوائن کر کے مجھے چھوڑ کی چاہ رہی ہو لیکن اگر تم نے چھانا چلی جاؤ لیکن ابھی تھوڑی در کے باہر نہیں نکل رہے کیونکہ میں کمانڈر سے تھوڑی سی بات کر رہوں امپورنٹ بات کر رہوں بات میں چلی جانا لیکن اب بھی نہیں جانا ٹھیک ہے بھائر ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بات میں چلی جاؤں گی ویسے بھی نہ مجھے یہاں پر رہنے کوئی فائدہ نہیں ہے میں جمی کے پاس چلی جاؤں گی اور اسی سے دیکھنا اس کے کینگ کتنا آگے پہا دوں گی اب یہ جا کے بھی کمال کرتی ہوں اس کے ویڈیو کی اوپر تاکہ وہ میرا کینگ چوائن کروا دیں مجھے بھی کوئی جمی کا صحیح اللہ کھلا کھنگی دیکھتی کون کون بندہ نہ میرے سے لڑے گا مسا عجیب اس کے مار کے لیکن کوئی اچھا سا کمال کرتی ہوں نہ تاکہ نہ میرا کمال پک کر لیجی میں کوئی اچھا سا کمال سوچتی ہوں تو ہاں سمیر کیا ریپورٹ ہے کوئی خبر ہے نہیں کوئی نیوز ہو نہیں کوئی کچھ پتانا ہو مجھے اس طرح کا کوئی کام ہوگی رہا ہو کوئی نیوز ہو سب کچھ اچھا چل رہا سارا گینگ کا معاملہ سب کچھ صحیح چل رہا ویسے کوئی نیوز نہیں ہے میرے پاس سنانے کے لیے ساری کوگلی اچھا چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار کوئی بیڈ نیوز نہیں ہے تمہارے پاس لیکن مجھے پتاو کہ ہمارے گینگ کو لوگ جوائن کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے مطلب کہ اور بندے آرہے ہیں گینگ کے اندر یا نہیں آرہے ہیں میرے تو دیکھیں نہیں ہے میرے گینگ سے ظلوئر ملوانا ہے مجھے بتاو کوئی نیوز نے جوائن کر رہے ہیںی اور بس فکر نہ کریں کے لیے گینگ سب سے بڑایا ہے تو بندے اسے پر اچھے بندے سب جائنگ أبراح ہوگا یہ بیڈ لیکنی بیڈ بہری ی انتسال جو اچھا چھا هذا جب ہمارا اچھا خاص سوٹا کے لیے پاس پٹará رہے سانجے گائنگοι تو کیا کچھ بندوں نے رابطہ تو کیا لیکن ابھی نہ ایک بندہ بس آرہا پہنچنے والا میں نے اس کو اس گھر کا ایڈریس دیا کہہ رہا تھا کہ جب بھائی سے ملنا میں نے کہ اس گھر پہ بلالیا میں نے اس کو بس آرہا ہوگا وہ کسی بھی وقت پہنچ جائے گا باقی اور بندے بھی آرہے ہیں گینک کے اندر دیکھنا کتنا بڑا گینک بنا دیں گے آپ کا فکر نہیں کرو آپ ایک بندہ تو آرہا اور بندے بھی آ جائیں گے میں بلکہ اس کو کال کر دیتا ہوں بہت نہیں راستہ نہ بھٹک گیا ہو یار وہ ایڈریس تو میں نے اس کو اسی اسی گھر کا دیا تھا لیکن پھر میں میں اس کو کال کر کے بتا دیتا ہوں میں کال کر دیتا ہوں اس کو ارہا یا کیجے لے یا مجھے پہاڑی پہ پٹا دو بھائی جانا کہاں پڑا آپ نے وہاں پر میں لے لوں کہاں پہ جانا آپ نے یار بھائی آپ یہ بس دیکھیں آپ سامنے گھر نظر آرہے ہیں آپ کو یہاں پہ لے جائیں جیمی بھائی کا گھر یہ ہی تھا میرے خیال سے بس میں پوچھ کے نہ پتاتا ہوں لوگوں سے اب یہ مین ڈور پہ جو بندے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ رکھنا ہے میں ان سے پوچھ دوں کہ جیمی بھائی یہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ ہاں انکل جی بس یہاں پہ رکھیں میں پوچھ کے آیا ٹھیک ہے آہاں ٹھیک ہے جاؤ 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 یار چلتی سے پوچھ کے آؤ پھر اوکے کہ انکل یہاں پہ کھڑے نہیں ہے انکل میں بس پوچھ رہا ٹھیک ہے میں بھائی پوچھ گیا اس سے پوچھتا ہوں ہیلو دوست یار تم جیمی بھائی کے بندے ہونا یار دیکھو میری نیو انٹری ہے گینگ کے اندر میں جیمی بھائی سے ملنا جیمی بھائی یہاں پہ رہتے ہیں ہاں دوست یار جیمی بھائی تو یہاں پہ رہتے ہیں لیکن آپ اس طرح اندر جان نہیں سکتے ہیں پہلے مجھے آپ بتاؤ یار کہ آپ کو بلائیا کس نے ہے کس کے ریفرنس سے آئی ہو یار آپ کو گینگ کے بارے میں پتا کیسے چلا جیمی بھائی کا گینگ اور جیمی بھائی یہاں پہ رہتے ہیں یار دیکھو مجھے تو سمیر نے بتایا تھا وہ بھی تو جیمی بھائی کا گینگ ممبر ہے نا اس کے ریفرنس سے میں آئے ہوں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آج ہے جیمی بھائی یہاں پہ رہتے ہیں تو بیسے میں نے ان سے ملنا تھا جیمی بھائی سے تو جیمی بھائی اندر ہی بیٹھے میں ابھی ہاں یار جیمی بھائی تو اندر ہی بیٹھے میں لیکن میں آپ کو اس طرح اندر جانے نہیں دے سکتا کیونکہ جیمی بھائی نے سکتے سمجھنا کیا کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا بغیر اجازت کے تو مجھے نا اجازتہ لینے پڑے گی کہ آپ اندر جا سکتے ہو کہ نہیں میں پھر اندر سے پوچھ کے آتا ہوں کہ آپ کو جانے دوں بلکہ میں کال کر لے دوں میں اندر پوچھتے ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بھائی پھر آپ پوچھو میں ذرا یہ انکل کو کہا دوں کہ وہ چلے جائیں کیونکہ وہ انتظار کر دے نا جی جی انکل یہی والا گھر ہے مل گیا مجھے تو آپ جائیں یار بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ یہاں پر جوپ کرنے کا یہی والا گھر تھا کافی مشکل سے مل گیا لیکن مل گیا آپ رو بھی شکر ہو گیا چالو پھر صحیح ہو گیا کہا کہ پھر اپنا خیال رکھنا ہے یار میں نکلتے ہوں یہاں سے چلتے ہیں ہاں کوئی اور سوالی دیکھتے ہیں یار یہ کافی اوپر لیا ہے یہ لڑکا پتہ نے کہاں پر جانا تھا اس کو اب مجھے نیچے جانا پڑے گا لیکن ایک بات دیکھو مل پاس ایک آری آیا اگر میں یہاں سے گاڑی کو لے کے جاؤں کیونکہ ٹوٹ کے گاڑی تو فٹہ فٹ نیچے چلے جائے گی لیکن گاڑی میں ٹوٹ جائے گی یار اگر میں اسٹر کیا لوں مجھے صحیح والے راستے سے جانا پڑے گا نمبر آج کے پٹ کھول لگے گا ارے یار یہ اب کیوں کال کر رہا مجھے اصل میں گیٹ کے مین گیٹ کے اوپر نا دو بندے بھی رکھے ہوئے میں نے جو بھی آئے جائے گا نا گھر کے اندر تو پتہ لگ جائے گا لیکن یہ مجھے پھر بھی کال کر رہا ہوں کہ بلا رہے ہیں میں دیکھ کیا ہوں اس کو مسئلہ کیا ہو گیا خود ہی سمال لو یار مجھے مجھے ہلانے کی کوئی ضرورت ہے کیا ایک بندہ یا باش ابے ہاں بے کیا ہو گیا رب سے ہوا گیاACE die Jer los انٹھوں اس کو black اچانے ہیں خود ہوا گیا کیا رہے جی Sate چھو اس کو اندر آن نے دوں یا نہیں سب اب اس گل سuks Oopsاسے ہیں اپنے بندہ اور نہیں جیلے بھائی کرنے ہیں ڈari چھو ٹھا چیک صحیح ہم نے مبارک و جبا میں اپنے مج Each match انا مجھے اسم شڑ لیٹوال показٹری گھر سót شد مبارک و جبarıے اجاب مبارک کو مجھے جے جنتا شکر ، شکر concert جبار میں رجاء کنے اچھ اس کے لئے سارس سب سے پہلے میں جبی بھائی کو دیکھیا ہوں مزا جا گیا جبی بھائی کا گینگ شوائن کرنے کا یار یہ گیٹ کیوں بند ہے اب تم انہیں جوائن بھی کرلے پھر بھی کھل کیوں نہیں کھلا گیری بھائی کھولو تو صحیح پہ یہ گیٹ نہیں کھولے گا یار تجھے پتہ نا ٹائٹ سکورٹی کے لئے باند رکھا ہے سائٹ سے آجا گینگ کرنا ہمیشہ مسلا رہتا ہے گینگ نہ انٹر نہ ہو سگے میں نے باند رکھا ہے سائٹ سے آجا ہوں واقعی میں سائٹ سے آجا ہوں اتنا بڑا گھر رکھا وہ سائٹ سے آنا پڑ رہا ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں جبی بھائی سے تو مل لیں گے جبی بھائی کو میں دیکھ لوں چلو جبی بھائی کے پاس اصل ماں میں ساری ویڈیو دیکھیں کافی مزا کی ویڈیو بناتی ہے ملا دو جلدی سے رہا نہیں کافی مشکل سے گھر ملا لیکن ملے گیا مجھا ملا دیتے ملا دیتے جبی بھائی سے آجا جبی بھائی اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ وہ تو فری ہی ہیں مل ہی لیں گے آپ سے آجا میرے پیچھے پیچھے آنا ٹھیک ہے یہ تو اتنا چلے جانے پہاڑی پہ گھر رہا تو یہ ہے پہاڑی سے نیچی کے جاؤ ایسے آئیکن سے اتنا دون سے آئیکن سے ہو اور تم نے کہا کہ گھر بھی نہیں مل رہا تھا تم ویڈیو نہیں دیکھتے کیا تمہیں پتہ ہوگا نا کہ گھر کہاں پر ہے میں تمہیں پورے گھر کا ٹھوپ بھی کروا رہا تھا تاکہ تمہیں ہمیشہ یاد ہے کہ یہ گھر کس جگہ پر ہے کونسی لوکیشن پر آگے نہ جا کے بھولو نہیں دو جلدی جلدی سے آجا جبی بھائی بھی انتظار کر رہا ہوں یہ نا وہ جبی بھائی پھر چلے جانے دوبارہ کہاں پر یہ تو بہت ہی پیچھے رہا گیا جلدی سے آجا میرے پیچھے اصل میں میں نے پوری جگہ دیکھو بندے بھی کھڑے کریں دی ہیں یہاں پر یہ کھڑا بھائی اسلامبادی بھائی 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 صحیح فیصل کرنا اکہ ہاں ہے وہ ہی دیلت رہا ہوں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگے رہو لگے رہو دیکھتے رہو اب جو جب پورا ٹویر کرواتوں میں تمہیں گھر کا جانا تک جنب بھائی بہتے میں سارے لڑکے دکھاتے ہوں کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارا ایک بہترینی لڑکا ٹھیک ہے گینگ کا ننکانا لکھناو کا گنڈا یہ بھی کافی آلہ بندہ یار بلاک اس کافی آلہ بندہ اصل میں یہ تیسرا بندہ آگیا بولا استاد اس کا نام صرف بولا لیکن تھا بڑا شارتل انسان ٹھیک ہے دور رہنے اس سے بڑے فدو لگا تھا یہ لوگوں کو آج اور بندے بھی مل لو پھر جمبائیس بھی مل لینا ساری جو کا بندے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ دیک ایک ہر ہے خبر د thirteen میں لیکن یہ جمجھ بھائی تمہارے جمجھ بھائی جمجھ بھائی دیکھو دیکھوں مئی کس کو ملنے آیا دیکھو دیکھو کون ملنے آ فند نیا لڑکا ہے گنگ کے اندر جوائن کرنے کہہ رہا تھا جمی بھائی سے ملا مل لے آس کو ارے جمی بھائی جمی بھائی کیسے ہو یار آپ کو میں آپ کی ساری ویڈیو رکھتے ہیں کافی اچھے ویڈیو رکھتے ہیں آپ کی کافی مزی کی ویڈیو بناتے ہیں اور میں نے سوچا آپ کا گنگ جوائن کر لیوں جمی بھائی گنگ جوائن کر کے سارے گنگ پھارے کے رکھتے ہیں کہ بس آپ نے مجھے حکم کرنا اور دیکھو میں کیا سا کرنا مجھے حکم دیتا ہوں بہت بگ فین ہوں میں آپ کا بہت مزی کی ویڈیو رکھتے ہیں میں نے آپ کا گنگ جوائن کرنا تھا تو دیکھو میں نے گنگ بھی جوائن کر لیا اچھا جی تو آپ نے جو گنگ جوائن کرنے آرہے تھے مثلا میں آپ کا نام فہد نام ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے گنگ کے اندر کافی مسئول لڑکے ہیں کافی مسئول لڑکے چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کو گنگ کے رول وغیرہ بھی یہ لوگ پتہ ہی دیں گے کیا گنگ کے رول ہیں اور کیا کیا کرنا ہوتا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہوتا ہے میں آپ کو ٹاس دوں گا آپ کو وہ کرنا پڑے گا ہم نے اپنا گنگ کو کافی بڑا بنانا ہے بہت ہی مضبوط بنانا ہے لو سینٹوس کا سب سے بڑا گنگ بنانا ہے ٹھیک ہے تو کسی سے درنا وغیرہ نہیں ہے باقی جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے جی جب بھائی آپ کی حلپ کرنے کے لئے تو گنگ چوائن کیا ہے یہ دیکھو پیچھے جس نے میں نے شیڈ کے پیچھے اوپی گنڈا لکھوایا ہے نا اسی طرح یار مجھے آپ کی ہر ویڈیو اوپی رکھ دیا یار میں اوپی گنڈا ہوں بس آپ حکم کر کے کرنا کیا ہوتا ہے بس آپ دیکھو میں کیا کیا کرتا ہوں بس آپ نے حکم کرنا ہوں اور گنگ کو لوگیں آپ پھاڑ کے رکھ دیں گے بس تو ہاں بس یار یہی والا جذبہ چاہیے لیکن ایک میں رکھو پھالنے سے مجھے یاد آیا میں نے اس بوس کو کہا تھا کہ یار اس نے وعدہ کیا تھا کہ کل کے اپیسوڈ میں میں تمہیں گاڑیاں لاؤ کے دے دوں گا لیکن ابھی تک وہ آیا نہیں اور میں نے بھولان کی جیوٹی بھی لگایا تھی کہ اس پر نظر رکھے تو ابھی تک اس کی کال وغیرہ نہیں آئی ہے کیا پتہ نہیں لگا کہ وہ گاڑی لے کے آرہ بھی راکے نہیں آرہا وہ بوس یہ نہ ہو مجھے خدو لگا گیا اس نے سزا بھی معاف کروالی اور مجھے بھندو لگا دیا اور گاڑیاں بھی نہ دے تو کال کر کے پوچھے بھولان وغیرہ سے کہاں پر رہ گیا یار وہ بوس آیا ہی نہیں کہ گاڑیاں لے کے مجھے گاڑیاں وغیرہ چاہیے اگر وہ گاڑی لے کے نہیں آئیں گے جی جمی بھائی میری نے اس سے تھوڑی دیر پہلے بات تو ہوئی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ یار میں نے نظر رکھی بھی اور وہ دو گاڑیاں پہنچ لے کے آرہا ہے تو راستے میں ہی ہوگا بلکہ اس کو پہنچ جانا چاہیے تو اس وقت ابھی تک پہنچا نہیں ہے میں اس کو کال کر کے دوبارہ پوچھ لے کہ کہاں پر رہ گیا ابھی تک آیا ہی نہیں ہے بس میں وہ کہنا تھا کہ میں بس گاڑیاں لے کے آئی رہا ہوں پھر بھی میں پتا کال ہے دوستے کہ کہاں پر رہ گیا کنتی دیر ہو گیا تو آیا یار جلدی جلال ہے یہ نا کہ جمی اور غصے ہو جائے اور مجھے ٹھوک دیا مطلب کہ بھائی سالہ کنگال کر کے رکھ دیا اب یہ کاریاں بھی اس کو دے دوں گا اور کچھ بھی نہیں رہ گا میرے پاس سارے میرے گینگ کی نصتیہ ناس کر کے رکھ دیا اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا میرے پاس اے تو آیا میرے پاس سنو بھولو کاریاں جیسی گاڑیاں وہ پہنچے گی نا بلکہ آجو آجو گاڑی آگی اے رک جا رک جا رک جا رک جا سارے گے سارے یہ نا گولی میں بھیجا کیا میری لائن ہی کلت کر دی تم لوگ رک جا یہاں پر گولی چلا دوں گا میں رک جا رک جا آگی نا پڑی ہو آہ یہ ہوئی نا بہت آجو کہاں رہ گے تم لوگ جلدی سے آجو گاڑی روک لی میں نے سالے جو بھی نا گاڑی کے اندر سے بھائی نگل لے تم تینوں کو پھاڑ گے لک دوں گا میں جلدی سے بھائی نگلو اس گاڑی پر میرا حق ہے تو اب یہ کون سے مخلوق ساتھ میں ٹپک کیا ہے یاری اس کو کیا تکلیف ہو گیا یہ چیمی کا لڑکا تو مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ چیمی کی طرف تو میں گاڑی لے گے جا رہا ہوں بھائی کون ہے یاری ہے کچھ کر بھائی تجھے کس لے رکھا میں نے مار ان لوگوں کو بھائی کچھ گاڑی یاری تو کیا سکولٹی بنے گا مارنا یار بچا مجھے اگر چیمی کو گاڑی نہیں دینا تو چیمی ٹھوک دے گا مجھے بچا نہیں رہا تو بس گاڑی سے بھائی نمان دیکھ لیو کیونکہ گاڑی میں نے دینے نہیں ہے اس کو کسی بھی طریقے سے گاڑی یہاں سے نکلوا جیمی کو گاڑی نہیں ملے تو جیمی ٹھوک دے گا بھائی مروا کے رکھ دیا تم نے مجھے بھائی تو میری بات نہیں سر رہے تم لوگ میں کہہ لوں جلدی سے بھائی نکل جاؤ لیکن تم لوگوں کو پھار دوں گا جو بھی اندر جلدی سے بھائی نکلو چلتے سے بھائی نکلو یہ گاڑی بیری ہو چکیا اور ایسے نہیں مان رہے نا تم لوگ لیکن تب پھارنا ہی پڑے گا تم لوگوں کو شرافت کی بات سمجھ میں نہیں آ لی نکل جو ابھی بھی وقت تب بھائی نکلو بہت برا کروں گا میں سن بے بٹن دبا دے پیچھوالی گاڑی پھار دے اسی طرح مانے گا یہ جی اوستار جیسے آپ کہو یاد لیکن اگر میں نے بٹن دبایا تو پیچھے والا بندہ پھر لیے گا مان دو گیا اس کو مان دیتے ہیں ہمارا کون سے بھین ہو گیا وہ 3 2 1 اوہ شالے 1 تو پوڑا بولنے دیتا مجھے بھائی 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 یہ کس نے پھٹاکہ مار دیا میری گاڑی کے اندر یار میری گاڑی تباہ کر دیا لوگوں نے اگر میں نے جیمی کو گاڑی نہیں دی تو جیمی مجھے مار دے گا اس کو گاڑی نہیں دی تو یہ مار دے گا بھیک کچھ کاری یار تجھے کس لیے میں نے سیکیورٹی گاڑ رکھا تھا ایک تو میرا گینگ سارا مار دیا اوپر سے تو بھی کچھ کار نہیں رہا کچھ کاری یار بھائی تو تم لوگ گاڑی پھٹنے کے بعد بھائی نہیں آرہے تم لوگ چاہتے سے بھائی نکلو یہ گاڑی ہماری ہو چکی اور یہ گاڑی میں لے کر رہوں گا بھائی سالے میری گھال سے ان کو بھی پھاڑنا پڑے گا جیسے میں کہوں نا بھائی تو بھائی دوار دیو بھائی رکھ دیں گے ان کو اے تم لوگوں کو آخر چانس دے تو میں نکل جو بھائی نہیں تو نہ تم روگے اور نہ یہ کار چل دی سے نکلو بھائی نہیں تو فائرنگ کر دوں گا میں اب میں نے کون سے گناہ کیا تھے جو میں یہاں پر بھائی ہوں یار تیچھے جمی مجھے مار دے گا اور یہاں سے یہ مجھے مار دے گا یار اس سے تو بچے نہ میں نکل رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو گاڑی دے دیتے ہیں اب بھائی میری بات سن دیکھ نہ میں تجھے جانتا ہوں اور نہ تو مجھے جانتا ہے تو لڑائی کس بات کی ہے یار یہ گاڑی میری نہیں ہے میں تو اس کو ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں ایک لڑکے کے پاس اگر میں نے اس کو نہ دی تو یار وہ مجھے مار دے گا پلیز بھائی مجھے جانتا ہے گریب بندوں میں ٹرام کر مجھ پر چھوٹا سا ملازم ہو یہ گاڑی تو میں بس ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں ایک لڑکے کو پہتے تم موٹے میرے سے جھوٹ بولتا ہے میں پتہ تیرے پاس کتی دولت پڑی ہوئے سالے یہ گاڑی بھی تیری ہے اور تیرا کینگ تو پھٹ گئنے پہلے اور تُو نے اپنی یہ گاڑی بھی پھٹوا رہی اب یہ گاڑی میری ہے ٹھیک ہے نکل لیں یہاں سے جو کچھ بھی ہے تیری پاکٹ میں وہ بھی نکال خالی کر کے بھیجو کو تجھے جو کچھ بھی ہے نکال تُو نے میرا ایک بھمپ بھی سہائے کروایا چلتے سے نکال اور نکل لیں یہاں سے لہے تو تیرے بھیجو میں بھی دو دن کو یہاں فکس کر دوں گا ہم سے جھوٹ بولتا کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بلکل کنگال شخص ہے جو کچھ بھی ہے نکال جب کے اندر اور نکل لیں یہاں سے اے تھنگیا یار بے کھڑے 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 اوی اوی یہ کیوں گیا اوی گولی چل گئی میرے سے یہ فائرنگ کس لیک اوی سالت دو ہوا فائرنگ کرنے والا تجھے میں نے منع بھی کیا تھا جب تک میں نہ کہوں گولی نہ چلائی تُنے کیوں مارو اس کو گولی کیوں چلائی ہے میرے کہنے کے باوجود میں نے تو تجھے کوئی اوڈر بھی نہیں دیا اوی بوش پو کب سے میرے اے کے پوزیشن میں تھا تو میرا ہار سو گیا یار وہ جان دے کہ میرے سے گولی چل گئی پتہ میں نہیں لگا یار لیکن خیر کوئی بات نہیں یار زیادہ نقشان تو نہیں اوی تم نے میرا بندہ مار دیا اور میری گاڑی بھی لے لو گے یار تھوڑا ریم کرو میں صحیح بات ہے گریب شخصوں گا میں تو ڈیلیور کرنے جار ہوں جیمی کو اور جیمی کو ڈیلیور نہیں کی تو وہ مجھے مار دے گا یار تھوڑا ریم کرو جانے تو مجھے گاڑی ڈیلیور کرنے دو نہیں تو میں مانا جاؤں گا یار تم نے میرے دو بندے اور ایک گاڑی تو پہلے ہی اڑا دیا ہے اچھا تو تجھے بری تکلیف ہو رہی ہے نکل یہاں سے تو بھی چل نکل یہاں سے آپ سے تجھے شرافہ سے کرو کہ گاڑی مجھے دے در لیکن گاڑی دے نہیں رہا شرافہ سے نکل یہاں سے اب ہماری گاڑی ہو چکی ہے گائز یہ گاڑی ہماری ہو گیا لیکن تو نے نقصان کیا گاڑی کا شیشہ توڑ کے جتنا بھی نقصانوں میں تیری جب سے جائے گا ٹھیک ہے گاڑی تا فائن نہیں کرنی جب تک میں نہ کاؤں ارے بوش وہ یار اچانک سے گوڑی چل گیا اس لن میں ہاتھ سنوں گیا ٹھیک ہے سالی سے کار ڈے یار گاڑی تو آگی خوش ہو جو یار اب تو یہاں بہتی گاڑی آگی کافی پیسہ ملے گا یار اب یہاں پیسے تو ہمیں ملے گا لیکن تیری سارا پیسہ لہا شیشہ صحیح کرانو میں چاہے گا تو جب پتہ نہ کتا مہنگا شیشہ لے گا سالی نے ایمی گولی چلا دی خیر کوئی بات نہیں گاڑی تو آگی نا اپنے لوگوں کے پاس آج جو مزے اڑھاتے ہیں گاڑی لے کے جاتے ہیں سالی ہم مارا گیا گن بھی لے کے پھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری جمع کچھ بھی نہیں ہے جھوٹ چھوٹا بندہ انسان نہ ہوتا ہے یہ دیکھتا بڑا داگ پڑ گیا یار ساری تیری وجہ سے ہوئے اتنی اچھے کاری پر تُو نے برپاد کر کے لگتی ہے نیگل باہر اس کو نکالو آج جو بیٹھو بیٹھو دونوں کے دونوں باتھو پہلے تو میں اس کو لے گئے جاؤں گا مکانی کے پاس اس کے اوپر بسانے کا کیا مسائے آیا گیا کافی بڑی کاری ہے بہت پاس آمجھے گا لیکن تیرا حصہ تو گیا بھائی اس کو پہلے میں ریپیرنگ کے پاس لے گی جاتا ہوں دیکھوں کتنا خرچہ آتا پھر ہم دونوں آدھا آدھا کریں گے اور جو بچے گے نا اس کو دے دیں گے اب ایک کہہ رہی میری بات سن میں نے بوس پہ نظر رکھی ہوئی تھی اور بوس گاڑی لے کے آ رہا تھا لیکن یار یہاں پر بڑا بیٹ سین ہو گیا یہاں پر دو لڑکے آئے ہیں بلکہ دو نہیں تین لڑکے آئے ہیں تین لڑکوں نے ایک گاڑی پھڑی ہے ٹھیک ہے اور اس بوس کے دو بندے میرے گھال سے مارے ہیں پاہ میں اس بوس کو بھی مار دیا اور یار اس کی فینٹم لے گا چلے گیا یہ دونوں کی دونوں پتا میں کیا کروں ان کے پیچھے جاؤں یا پھر واپس آؤ جو بھائی کے پاس نے 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 بھرا میری باس سن دیکھ جن بندوں نے اس کو مارا ہے جا کے اس کے پیچھے جاؤ چھوڑیوں نہیں جو بھائی کو میں بتا دوں گا تو جا ان کا پیچھا کرو مجھے پتا کہ کہاں پر پھو گئے ہیں وہ لوگ چل ٹھیک ہے میں جا کے ان کا پیچھا کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہاں پر گئے ہیں تو جمی بھائی کو بتا دیوں ٹھیک ہے میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں پیچھا کر کے جاؤں گا یار اٹھی ہے جو فینٹم لے کے آرہے تھے فینٹم لے کے چلے گیا ہماری میں چلتا ہوں ان کا پیچھا کرتا ہوں یہ نہ ہو آگے نکل جائیں مجھے بھائی دعا کری ہو اچھا چلو کے تو یار جمی بھائی کو بتانا پڑے گا یار ایک پیٹ نیوز ہے ہماری گاڑیاں نہیں آرہی جمی بھائی جمی بھائی پاس سنو جمی بھائی ایک پیٹ نیوز ہے میرے پاس وہ جو فران کو اپنے نصر رکھنے کے کہا تھا بوس گاڑی لے کے آرہا تھا لیکن راستے میں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ لڑکے آئے ہیں اور بوس کو مار کے گاڑی لے کے چلے گئے ہیں فینتب لے کے گئے ہیں چھنک بھائی ہماری ف Diam7 لے کے چلے گئے ہیں وہ لوگ اور ان لوگوں نے جادے جادے ب بوس کو بھی مار دیا خریر کیا بوس کو مار دیا مرہ گاڑیاں بوس میری گاڑیاں لے کے آرہا تھا میری گاڑیاں میں لے کے چلے گئے کس کو ہم ڑا پر ہے ایک بورائیں کو لیکن اس پہ نظر رکھے جس سے ہم KO پس لے گاڑیاں سالوں کو سبق سکھا دیں گے میری گاڑی چھوڑ کر کے لے گیا ابھی تک میرے پر گاری بھی نہیں آئی جی میری گاڑی بھی لے گیا جی جی میں بھائی میں نے بران کو کہا کہ اس پر نظر رکھے ان کا پیچھا کریں کہ کہاں پرشان ہیں وہ لوگ ہم لوگ پورا گینگ لے کے چاکے نہ ان پر چٹ دوڑیں گے یار مزہ چکھا دیں ان لوگوں کو چلو یار نکلتے ہیں ان کا پیچھا کرتا ہوں آگے نکلتے ہیں میں نے بناظر رکھتے ہیں یار سر میں یہاں سے لیچے لے جوں کیا چلی جائے گی بھائی کوشش کرتے ہیں چلی جائے گی یار ییس یہ چیز ہے بھائی فینٹم لے کے چلے گے یہاں پر ان دو بندوں کو مارا بچارے پر ایک گاڑی بھی تباہ کرتی ہے گاڑی میں بھی ایک لڑکا تھا میرے گیال سے دیکھ گیا تو کہاں پہ جائیں گے چھوڑیں گے اتنی ہم پورے گاگ والے نا کھاڑ کر رکھ دیں گے ان کی جمل کی تمہیں دراؤں